اچھا تو ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک گائیت کے طور پر جیسے جب آپ کسی بھجن میں کسی اُلاس کی بات کر رہے ہیں مالوی جے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ تھمک چلت رام چندر باجت پہ جنیا یا آپ کہیں پر دکھ کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے سوروں سے اس چیز کو پرکٹ کر دیتے ہیں جو شامنے شوتا بیٹھے ہیں ان کو محسوس کرا دیتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں لہر تو وہ لہر آپ دکھا دیتے ہیں اپنے سوروں سے یہ کیسے ہوتا ہے یہ اس طرح سنبھ ہوتا ہے کہ جو کومل سور ہوتے ہیں اس میں ادھیک تر سیڈ سونگ آ جاتے ہیں جو شد سور ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر راشت پریم کے گانے گا جاتے ہیں تو اس سے ایک سٹریٹ نوٹ سے لوگوں کے اندر وہ جوش جاگرت ہوتا ہے جب لہر کی بات ہوتی ہے تو ہم نے تان علاب سبق کیے ہوئے ہیں تو وہ تان علاب اس طرح آ جاتا ہے اب جیسے غلام علی صاحب گاتے ہیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی لہر سی لہر سی اب یہ لہر بتاتے یہ جتنا مانو جتی ترکا لیجئے تو یہ اوپا جتم آئے گی جب آپ نے راگ سیکھی ہو اور تان علاب آپ کے اندر اچھی طرح سے ستھابت ہو تو کیا یہ وہی چیز ہے جو ابھی تھوڑی در پہلے آپ چلت کو لے کر پریوک کریں ہاں وہی ہے وہی چیز ہے بلکل وہی ہے لیکن اس میں اترنا پڑے گا شبدوں میں لیرکس کو سمجھنا پڑے گا اسی لئے کہا گیا ہے کہ شبد پرطم ناددتی ہے قویتہ پہلے ہے جب قویتہ کو ہم سمجھ کے ٹھیک سے کہیں گے تب ہی تو اس کا آسن ہوگا نہیں تو دارا 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 آسن نہیں ہو رہا لیکن دل میں ایک لہر سی اٹھی شبد پرطم ناددتی ہے موسیقی